اگر آپ کچھ ہفتوں تک آسمان پر چاند کے سفر کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آسمان پر چاند ہر روز تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے گرد اپنے مدار میں گھونتا چاند ہر روز اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے زمین کے گرد چاند کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے عموماً ایک ماہ کا وقت ترکار ہوتا ہے اس طوران چاند مختلف مراحل سے گزرتا ہے جنہیں فیزز آف دا مون کہا جاتا ہے لیکن ہر سال میں کم از کم دو بار ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے گرد گھونتا چاند زمین ہی کے سائے میں چھپ جاتا ہے چاند کی ایسی حالت کو کہتے ہیں چاند کو گرہن لگنا جب تھوڑی دیر کے لیے پہلے تو چاند زمین کے سائے میں چھپ جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے لیے سفید کی بجائے سرخ رنگ کا نظر آنے لگتا ہے اگر اسی عمل کا مشاہدہ خلا سے کیا جائے تو صورتحال مزید واضح ہوتی ہے پہلے تو چاند داخل ہوتا ہے پین امبرہ میں جہاں سورج کی روشنی چاند تک تھوڑا کم پہنچتی ہے جس کی وجہ سے چاند تھوڑا کم روشن نظر آتا ہے لیکن جب چاند گزرتا ہے امبرہ سے تو زمین سورج سے براہ رات چاند تک پہنچنے والی تمام روشنی کو روک لیتی ہے ایسے میں صرف بڑی ویولنٹ پالی سورج کی سرخ رنگ کی شوائیں ہی زمین کی فضا سے گزر کر چاند تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں یوں چاند سورخ روشنی میں نہا جاتا ہے اور سرخ نظر آتا ہے گرہن کے اختتام پر امبرہ سے نکلتے ہی چاند پہلے کی طرح سفید نظر آنے لگتا ہے یہ سارا عمل چند منٹ سے لے کر چند گھنٹوں تک جاری رہتا ہے اس لیے اگر آپ سرخ چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنی پڑے گی اپنی نیند قربان